بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج کی سپیشل ویڈیو میں ہم بات کریں گے جیمینا یعنی برج جوزہ کے حوالے سے ہنڈر پرسن یعنی سو فیصد آپ کی زندگی میں کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے لیکن کب اور کیسے اس کے حوالے سے آج بات کریں گے راہو کا آپ کے گھر سے نکلنا مبارک ثابت ہوگا تمام جیمینا اس یعنی برج جوزہ کے لیے کیسے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے نون سٹاپ چینجز کے حوالے سے بات کریں گے راہو کی جو نئی پوزیشن بن رہی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے جیمینا ای بیک بلاسٹ ان ٹوینٹی 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 فور کے حوالے سے بات کریں گے تمام سیارے اپنی زبردست پوزیشن پر اس کے حوالے سے بات کریں گے اب تمام سیارے چیل کو لائک کریں سبسکر پر ووٹس اپ گروپ میں شیئر کریں بیل آکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں آپ کے لئے ایک بڑی خوش خبری ہے کہ سیٹرن جس کو ابزول بھی کہتے ہیں اور شنی بھی کہا جاتا ہے تو جو سیٹرن ہے اس کی ڈھائیہ یعنی دھائیس سال کا جو اسٹرگل والا ٹائم تھا جیمینا اس کے لئے مشکل دور تھا وہ ختم ہو چکا ہے اس کا اقتتام ہو چکا ہے شنی یعنی کہ سیٹرن آپ کے نائمت ہاؤس میں اس وقت موجود ہے اور یہ آپ کے جو کہتے ہیں نا قسمت کا یا آپ کی تقدیر آپ کی ڈیسٹینی کا ہاؤس مانا جاتا ہے یہ آپ کے مذہب کا ہاؤس بھی مانا جاتا ہے اور ساتھی ساتھ آپ کے والدین میں آپ کے والد کا ہاؤس بھی اس کو مانا جاتا ہے نائند ہاؤس کو جبکہ جو گرو یعنی برسپتی ہے جسے ہم جوپیٹر یا مشتری بھی کہتے ہیں جوپیٹر اور راہو کا گت جوڑ بنا ہوا ہے یہ گرو چنڈال یوگ بنا رہا ہے 11 ہاؤس میں یاد رکھے گا راہو اور گرو یعنی برسپتی جوپیٹر بھی کہتے تھے جوپیٹر اور راہو کا گت جوڑ 11 ہاؤس میں گرو چنڈال یوگ بنا رہا ہے جبکہ 5 ہاؤس کے اندر کیتو موجود ہے اس وقت اب دیکھیں گے کہ جیمینایز یعنی برج جوزہ کی زندگی میں یعنی میتھن راشی کی زندگی میں کیا بڑا کچھ ہونے جا رہا ہے 30 اکتوبر جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں گرو چنڈال یوگ کا اقتتام ہوگا دی اینڈ ہوگا کیونکہ راہو جو ہے وہ اس ہاؤس سے 11 ہاؤس سے نکل جائیں گے اب راہو جو ہے وہ 11 ہاؤس سے نکل کر ٹیریک ٹین ہاؤس دس میں گھر میں آ جائے گا یاد رکھے گا یہ جو کچھ ہونی جا رہا ہے یہ 18 سال 18 years کے بعد 18 سال بعد ایسا کچھ ہو رہا ہے کہ راہو اپنی پوزیشن چینج کرتے ہوئے ٹین ہاؤس میں جو کہ آپ کے کریئر کا آپ کے پروموشنز کا آپ کے اچھے ڈپارٹمنٹ پر ٹرانسفر کا آپ کی سیلری انکریز کا ہاؤس ہے اس ہاؤس میں آ رہا ہے تو سوچیں کہ آپ کچھ جمینائز کے لیے ہونے جا رہا ہے یاد رکھے گا جبھی بھی راہو ٹین ہاؤس میں چاہے 18 سال کے بعد ہی کر رہا ہے ٹرانسٹ ایک بڑا چینج لے کے آتا ہے کریئر کے اندر آپ کے پروموشنز کے یوگ کے اندر سیلری پیکیجز کے اندر آپ کے گروت کے اندر جو آپ اپنے کریئر میں کرتے ہو آپ کے دشمنوں کے دفعہ ہونے کے لیے یعنی کہ جو آپ کے دشمن ایکٹیو ہوتا ہے ان کے دور ہونے کا جو یوگ بنتا ہے وہ سب بننا شروع ہو جاتا ہے اور بڑی ڈپارٹمنٹ میں اچھی سیلری کا یوگ بھی آپ کا بن جاتا ہے یاد رکھے گا سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ آپ دیکھو گے گروت اپنے کریئر کے اندر ایک اچھی خبر یا یوں کہہ لیں کہ خوش خبریاں سنو گے اپنے کریئر کے حوالے سے تقریباً سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ یہ ہوتا ہوا نظر آئے گا اور یاد رکھے گا یہیں محدود نہیں رہے گا آپ کے کاروبار آپ کے سورسس آف انکم زمینوں جائدات کے معاملات آپ کے بیرونی ملک سے ڈالرز میں پیمنٹ جہاں جہاں سے پیسہ آتا ہے وہاں پہ آپ ایک انکریز ایک بڑھتا ہوا گروت دیکھو گے پیسہ بڑھتا ہوا آپ کو نظر آئے گا یاد رکھے گا یہ نائنٹی ٹو نائنٹی فائف پرسنٹ جو چینجز آئیں گے یہ تیس اکتوبر سے لے کے آپ کے آگے بڑھتے ہوئے اپریل کے مہینے تک جائیں گے یعنی دو ہزار چوبیس تک یہ جائیں گے اور اچھا خاصہ فائدہ آپ کو پہنچاتے ہوئے جائیں گے یاد رکھے گے جب الیونتھ ہاؤس سے راہو نکل جائے گا وہاں سے غائب ہوگا وہاں سے الیونتھ سے ہٹ کے ٹین پہ چلا جائے گا تو الیونتھ ہاؤس میں موجود جو گروہ ہے برسپتی جسے آپ جوپیٹر بھی کہتے ہیں جوپیٹر کے پاورز جو کہ ویسے ہی بڑے ہوئے تھے لیکن ماند پڑے ہوئے تھے کس کی وجہ سے راہو کی وجہ سے آپ کو برسپتی یعنی جوپیٹر بہت کچھ اچھا دینا چاہ رہا تھا کیوں نہیں دے سکتا تھا راہو کی وجہ سے اب جب راہو ٹین ہاؤس میں چلا جائے گا تو وہ ساری چیزیں کرتا ہوا نظر آئے گا برسپتی یعنی جوپیٹر اور جوپیٹر کی نوازشات آپ کو ملتے ہوئے نظر آئیں گے آئندہ تقریبا اپریل کے دوہزار چوبیس تک یہ چیز ہوتے ہوئے آپ دیکھو گے اب یاد رکھے گا کہ جب گروہ کی ہم بات کرتے ہیں تو گروہ آپ کو دیتا کیا ہے آپ کو اولاد کی نوازشات جن جن جیمینایز کے اولاد نہیں تھی جو تعلیم میں پیچھے تھے دماغ نہیں لگتا تھا پڑھائی میں دھیان نہیں لگتا تھا پیسے دولت کی کمی تھی کرزے میں جھکڑے ہوئے تھے پیسہ نہیں تھا یہ ساری چیزیں بڑھتے ہوئے نظر آئے گی پیسہ بھی ملے گا اولاد سے بھی نواز دے جاؤ گے اور ساری جو رکھاوٹیں آپ کی لائف میں تھی وہ دور ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اور تعلیم کے اندر بھی اگر آپ کی میموریزیشن پاور ویک تھی یا آپ کو کمپیٹیٹیو اگزام میں اچھے مارکس نہیں ملنے کے چانس سے یا آپ کو سکولرشپ لینے میں مشکل ہو رہی تھی تو وہ سب بھی صحیح ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئے گی اور خاص طور پہ وہ جیمینائز جو اولاد کے لئے پلاننگ کر رہے ہیں فیملی پلاننگ کر رہے ہیں کوئی کنسیف کا پروسس کروا رہے ہو نہیں پا رہا کامیابی نہیں ملنے کیونکہ ابھی راہو راستے میں روڑی اٹکا رہا ہے ابھی راہو موجود ہے 11 تھا اس میں اور 30 اکتوبر ابھی بھی 30 اکتوبر دور ہے تھوڑا سا دور ہے 30 اکتوبر تک رہے گا تو یہ تب تک اولاد کے حوالے سے رکاوٹے ڈالے گا لیکن جیسے ہی 30 اکتوبر کو نکل گیا آپ کوئی میڈیکل پروسس کر رہے ہو آپ کنسیف کوئی پروسس کر رہے ہو اس میں کامیابی ملے گی اولاد کی نواد اشارت ہوں گی جو جیمینائز انتظار کر رہے ہیں آئندہ ایک ڈیڑھ سال کے اندر انشاءاللہ ان کو اولاد کی نواد اشارت بھی ہوگی لیکن یہ راہو کی جانے کی انتظار کے بعد یعنی آپ 30 اکتوبر تک تھوڑا بیٹ کریں 30 اکتوبر کو جیسے ہی راہو یہاں سے نکلا اور 10 تھا اس میں چلا گیا آپ کا یہ پروسس شروع ہو جائے گا یہ کنسیف کا ہوتا ہے آپ کو نظر آئے گا اور جو اولاد کی تمنا لے کے بیٹھیں جیمینائز یا ان کی وائف تو وہ کافی حد تک اس پروسس کو ہوتے ہوئے دیکھیں گے بس مذہب سے رجان لگانا ہے اللہ کی یاد دل میں رکھتی تذبیح اپنے پاس رکھو اللہ کو یاد کرو آپ اپنے بگوان کو جس کو آپ مانتے ہو جس بھی مذہب سے آپ ہو اس کے سارے رسومات کو پورا کرو آپ ریگولر پریئرز کرو میڈیٹیشن کرو پوجہ پارٹ جو کچھ آپ کرتے ہو جو بھی اللہ کے لیے آپ کرتے ہو وہ کرو انشاءاللہ آپ کو اس کا پھل اس کا فائدہ ضرور ملے گا لیکن یاد رکھے گا اپریل دوہزار چوبیس تک یہ پاسیبیلٹی ہے جو اولاد کے حوالے سے دولت کے حوالے سے سٹوڈنٹس کے میموریڈیشن پاور بڑھنے کے حوالے سے آپ کے کرزوں سے نجات کے حوالے سے پیسو کے بڑھنے کے حوالے سے یہ ساری چیزیں آپ دکھو گے اپریل دوہزار چوبیس تک دوہزار چوبیس کے بعد گرو جو ہے جو برس پتی ہے وہ یہاں سے اس ہاؤس سے ففت ہاؤس سے نکل جائیں گے باروے گھر میں یاد رکھے گا اس کے بعد یہ دوہزار چوبیس میں ٹرانسٹ کر جائے گا اپریل دوہزار چوبیس کے بعد اپریل دوہزار چوبیس تک یہ ساری نوادشات آپ کو ہوتے ہوئے نظر آئیں گی اب اس کے لئے آپ کو الیٹ کرتے ہیں کیونکہ دوہزار چوبیس کی پریڈیکشن بھی آج کی ویڈیو میں شامل ہے تو اس میں اپریل دوہزار چوبیس سے آپ کے خرچے بڑھیں گے لگجریس لائف کے لئے آپ بڑی بڑی چیزیں لوگیں مہنگی چیزیں ایسی کولر یہ وہ موبائل فون مہنگے مہنگے ہر چیز میں خرچہ اتنا بڑھے گا جو چیز آپ کل لے سکتے اس کو آج لینے کی کوشش کرو گی جس کے وجہ سے اخراجات بڑھیں گے اور اس کی وجہ سے آپ کی انکمنگ پر بڑا ایفیکٹ آئے گا پیسے کے فلو میں فرق آئے گا یاد رکھے گا اگر کنٹرول کر گئے تو پھر آپ کا اپریل دوہزار چوبیس کے بعد کا ٹائم بھی بڑا اچھا گزرے گا اور یاد رکھے گا جتنے جیمینائز ہمیں سن رہے ہیں لکھئے گا اس بات کو کہ دوہزار چوبیس اپریل کے بعد جب یہ گروہ کا جو گوچر ہوگا جو ٹویلتھ ساؤس میں آ جائے گا یعنی کہ برسپتی ہے جوپیٹر جب ٹویلتھ ساؤس میں آ جائے گا اس کے بعد کا جو ٹائم گزرے گا آپ کھانا پینا بہت زیادہ شروع کر دو گے انہیلڈی فوڈ چربی والا یا گریسی فوڈ اویلی فوڈ بہت کھاؤ گے جس کی وجہ سے فیٹ بہت بنے گا باڈی میں مسلس وغیرہ تو الگ چیز ہوتے لیکن جو فیٹ ہے جو چربی ہے یہ اتنی بڑھے گی کہ موٹاپا بڑھے گا وزن بڑھے گا اور بیماریاں جیسے شوگر ہے بلیڈ پریشر ہے ایسی بیماریاں ہو سکتے ہیں اس سے بچاؤ کے لیے بہتر ہے آپ ہیلڈی ڈائٹ لو اور پلس واک کرو جم ایروبکس وغیرہ کرو کوئی ہلکی پھول کی ایکسزائز کرو مورننگ واک کرو تب جا کے آپ اپنے بیلنس ڈائٹ کے حوالے سے آپ اپنی صحت کا اچھا کر سکو گے ادھر وائس اپنیل دوہزار چوبیس کے بعد صحت کی حالات سے موٹے ہونے یا وزن بڑھانے کے چانسز بہت زیادہ ہیں یاد رکھے گا گرو یعنی برسپتی جوپیٹر کے باروے گھر میں جانے کے بعد یہ آٹھوے گھر کو بھی ایکٹیویٹ کر دیں گے اور ساتھی ساتھ چھٹا یعنی سکس ہاؤز بھی ایکٹیویٹڈ ہو جائے گا یاد رکھے گا اپنیل دوہزار چوبیس کے بعد گصہ بات بات پہ آنا چٹ چڑا پن ہونا کانفلیکٹس کا ہونا لڑائی چگڑا کر بیٹھنا کسی کے پنگیاں میں ٹانگ اڑا دینا یہ سب چیزیں بہت ہوں گی تو جیمینائی سب کو اپنی زبان اپنے گصے پہ کابو پانا پڑے گا اگر یہ دو چیزوں پہ کابو پا گئے تو اپنیل دوہزار چوبیس کے بعد کا ٹائنگ بھی اچھا ہے ورنہ یہ بڑے بڑے معاملات بگاڑے گا بوسز سے انڈرسٹینڈنگ میں مسئلہ ہو جائے گا کچھ ایسا بول جاؤ گے کہ بوسز برا مان جائیں گے جوب کے واندھے پڑ جائیں گے جوب جاتے ہوئے نظر آئے گی آپ کو دشمن ایکٹیویٹ ہو جائیں گے آپ کے پیٹ پیچھے سادشے کر جائیں گے اور آپ کو پتا بھی نہیں چھلے گا مینز کے کوشش کر اپنی زبان اور اپنے غصے کو کابو میں رکھیں یہی آپ کی میریٹر لائف میں آپ کی لو لائف میں مسئلے کرے گا وہاں جگڑے لڑائی کانفریکٹس بغیرہ پیدا کرے گا اور بلس یہ کہ آپ کے دوستوں آپ کے رشتہ داروں آپ کے بھائے بہنوں آپ کے پیرنٹس کے ساتھ آپ کے رشتے کو بگاڑنے کی پوری کوشش کرے گا ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لون لے کے بیٹھے ہو کوئی کوٹ کا چہری کا چکر ہو سکتا ہے کوئی لون نہیں دے پائے اس نے کیس کر دیا یا کچھ ایسا ہو گیا کچھ بھی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے کوٹ کا چہری کے مسئلوں میں پھنس سکتا ہے یاد رکھے گا بہت احتیاط رکھنا ہے دوہ در چوبیس اپریل کے بعد تھوڑا ایلرٹ رہنا ہے ان معاملات میں جیمینائز کو اور لون وغیرہ کسی سے کرزہ لیا تو چکتا کر دو یا تو اس سے بہار آجاؤ ورنہ یہ بڑے مسائل پیدا کرے گا اب یہاں پر اگر ہم کیتو کی بات کرتے ہیں تو یہ فیفت ہاؤس سے فورت ہاؤس میں ٹرانسلیٹ کر جائیں گے اس دوران میں اب اس کیتو کے ٹرانسلیٹ کے نتیجے میں جو سٹوڈنٹس جن کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ آپ کومپائٹیٹیو اگزام کے لئے کیا تیاری کریں کیسے اپنے دسٹریکشن کو دور کریں کوئی اگر اکاوٹی تھی کوئی ایسی دسٹریکشن تھی یوڈیو فیس بک انسٹا وغیرہ یا گیمنگ وغیرہ تو اس میں ایسے باہر آتے ہوئے یا کوئی اور ریلیشنز کے چکر میں پڑ گئے تھے لو لائف کی چکر میں اس سے بھی یا تو باہر آ جاؤ گے یا اس کو تھوڑا کنٹرول کر پاؤ گے اور اپنی تعلیم پر پورا دھیان دو گے جس کی وجہ سے آپ کی کومپائٹیو اگزام میں بھی اچھے مارکس آئیں گے اور سکولرشپ میں بھی بہترین کامیابی آپ کو مل سکتی ہے اب کیتو یہاں سے چکے نکلیں گے فورت آس میں آئیں گے تو اب ان لوگوں کے لیے جن کے لیو ریلیشنز نہیں بن پا رہے تھے یا رشتے نہیں بن پا رہے تھے رشتے ہوتے تھے ٹوٹ جاتے تھے بنگنی ہوتی تھی ٹوٹ جاتی تھی ایسے لوگوں کے بھی رشتے بنیں گے جیمینائز کے شادی کے یک بنتے ہوئے نظر آئیں گے اور لیو لائف بھی کوئی نئی ریلیشنز میں بنتے ہوئے ایک نئی لیو لائف کرو کرتے ہوئے بھی آپ لوگ نظر آئے گے اب جن کی پہلے سے ریلیشنز میں مسئلے تھے مس انڈرسٹریڈنگ تھے یا لیو لائف کے اندر پرابلمز چل رہی تھی تو کیتو کے پانچوے گھر سے نکل جانے کے بعد ان کی لیو لائف بھی بہتر ہو جائے گی اور یہ سٹرانگ بارڈنگ کی زمانت بنے گا بارڈنگ بڑی سٹرانگ ہو جائے گی پہلے کے مقابلے میں اور اچھی لیو لائف ان کی چلے گی اب یاد رکھے گا چار نویمبر کو سٹران جو ہے وہ مارگے ہو رہا ہے سٹران جو ہے جو بڑی آپ کو ہائی فائی قسم کی پاورز دے رہا تھا ابھی تک یہ اب مارگے ہو جائے گا یعنی نارمل پوزیشن میں نارمل سپیڈ سے چلنا شروع ہو جائے گا اب یہ جب نائن تھا ہاؤس میں جائے گا پورت نویمبر لکھے رکھ لیں پورت نویمبر کو جب سٹران یعنی جس کو اب زہل بھی کہتے ہیں جب یہ شنی شنی بھی کہتے ہیں تو ہندی میں شنی کہتے ہیں جب یہ نائن تھا ہاؤس میں چلا جائے گا تو نائن تھا ہاؤس کے جو پاورز ہیں آپ کے بھاگے آپ قسمت آپ کی ڈیسٹنی اس کو بوسٹ کرتا ہوا سارے پوزیٹیف ریزلٹ دے گا آپ کی ہر چیز بنتے ہوئے نظر آئے گی جتنے بگڑے وے کام میں وہ بنتے ہوئے نظر آئیں گے جو راستے میں ہرڈلز ہیں وہ دور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے یاد رکھے گا چار نویمبر کے بعد تمام معاملات زندگی میں ایک بڑا اروج تمام جیمینائز دیکھیں گے تیار رہیے گا چار نویمبر دو ہزار تئیسے آن وارڈز یہ چلے گا اور آپ کی قسمت آپ کی تمام کریکس کو فلپ کرے گی آپ کے سارے جو آپ کے فائنلشل لاؤسز کو کور کرے گی فائنلشل گینز میں کنورٹ کرے گی بہت اچھا کچھ ہونے جا رہا ہے چار نویمبر کے بعد ابھی ماضی میں کچھ ایسے حالات اگر بنے کہ آپ کاروبار کر رہے ہو کاروبار میں تنگی ہے پیسہ اتنا فلوئنٹلی آ لی رہا پیسہ رک رک کے آ رہا ہے پیمنٹس میں ڈیلے ہو رہا ہے یا پیسہ آپ کو اس طریقے سے نہیں ملنا جس طرح ملنا چاہیے چار نویمبر کے بعد چاہے آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں چاہے زمین و جائداد کے معاملات کرتے ہیں زمین خریدتے ہیں زمین بیشتے ہیں ریل سٹیٹ کے بزنس میں یا کوئی بھی کام آپ کرتے ہو پیسے سے جڑے ہوئے جس سے پیسہ آتا ہے سورسیس آف انکم جس سے آپ پیسے کماتے ہو آپ کے سورسیس آف انکم جو پیسے کم دے رہے ہوتے ہیں آپ بڑھ کے دیں گے چار نویمبر کے بعد پیسہ وہاں سے زیادہ آئے گا اپنے سورسیس آف انکم کو ملٹیپلائی ہوتے ہوئے دیکھو گے پرائز بانڈ لوٹری کرپو ایون گولڈ اور شیئر مارکٹ یہاں سے بھی برپور پیسہ کھیج ہوگے آپ لوگ اچھا پیسہ چاروں طرف سے ایون زمین و جائداد سے بیرنیویل ڈالر سے پیمنٹ آتی ہے اس میں انکریز دیکھو گے لیکن کب دیکھو گے چار نویمبر کے بعد جب آپ کا جو سیٹرن ہے یہ مارگے ہوگا یہ ڈائریکٹ ہو جائے گا اور برپور فائدہ آپ کو دیتا ہوا جو شنی ہے جو سیٹرن ہے وہ نظر آئے گا اور خاص طور پر وہ جائمین آئیل جو بے روزگار ہے جن کے پاس جوب نہیں ہے ان کے اسباب بنی ہے جوب ملے گی پوڑے ایفورٹس کرنے پڑیں گے گھر سے نکلنا پڑے گا جوب بھوننی پڑے گی لیکن چار نویمبر کے بعد جوب بھی ملے گی اچھی تگڑی سیلری کے ساتھ جوب ملے گی اور اچھی جوب ملے گی یاد رکھے گا لکھ کے رکھ لو ان چیزوں کو یہ فالتو میں نہیں بول رہا ہوں یہ بلکل ہوتے ہوئے آپ دیکھو گے لیکن اپنے ایفورٹس لگانے ہیں تو ہی فائدہ ہوگا یاد رکھنا اپریل دوہزار چوبیس تک یہ فائدہ رہیں گے اس کا برپور فائدہ اٹھا لو بات میں نہیں کہنا بتایا نہیں تھا ابھی سے بتا دیا ہے جوب ملنی ہے ملے گی جوب میں پروموشن ہونا ہے ہوگا کاروبار چڑھنا ہے چڑھے گا توڑسے سفر انکم بڑھنے بڑھیں گے معاملات زندگی صدرنے صدریں گے سب کچھ ہوگا لیکن تھوڑا ایفورٹس لگانے تھوڑا مذہب کی طرف آؤ پرندوں کو دانہ کھلاؤ کیا کتنا لیتے ہیں دس روپے بیس روپے سو روپے کتنا ہے آپ اپنی رینج میں دانے کھلاؤ جتنا آپ لے سکتے ہو روزانہ دانے دو پرندوں کو اب دیکھو ان کی دعاوں سے کچھ نہ کچھ ہوگا گریبوں کی مدد کرو جی ڈی سی ہماری ہیں جیسے جو ویل فیر کا کام کرتے انٹیوز بغیرہ ان کو دینے یا پھر آپ کی ایریا میں آپ انڈیا سے آپ نیپال سے بھوٹان سے بنگلہ دیش سے آپ کئی سے بھی ہو آپ اپنے ایریا میں ایسے لوگوں کو پیسے دو جو واقعی میں گریبوں کی مدد کرتے ہیں آپ کو بہت دعائیں ملیں گی اور کچھ نہیں جوپر پٹی جا کے وہاں جا کے دال چاول کا نان دے دیا دیکھتے ہیں نا جوپر پٹی میں پتہ چلتا ہے گریب لوگ کون ہیں کپڑے تک ان کے پاس پورے نہیں ہوتے ہیں آپ ان کو کلا ان کو پیسہ دو ان کی دعائیں لگیں گی آپ کے سارے معاملات بہترین ہوتے ہوئے کاروبار اچھا ہوا جوب ملی بیرن ملک گئے سب ہوا لیکن بتائیں گے نہیں کیونکہ ہو گیا نا تو اب ضرورت کیا بتانے گے تو کمنٹس میں بتانا کہ بھئی یہ واقعی میں ہوا جو ہم نے بتایا تھا انشاءاللہ یہ ہوتے ہوئے دیکھو کہ اپنی آنکھوں سے جو چیزیں بتائیں وہ پوری کرنا مذہب سے جڑنا ہے وہ سب چھوڑ دیا تو یہاں نیگٹیو ریزرٹ ملے گا سب اولٹ ہوتا وہ نظر آئے گا اور جیسے کہ ہم نے کہا کہ لانگ ٹریول کے حوالے سے یا بیرن ملک دورے کے حوالے سے بیرن ملک جا کے کام کرنے کے حوالے سے بیرن ملک جا کے جوب کرنے یا کاروبار کرنے اور اچھا پیسہ کمانے کے حوالے سے یوک بنیں گے اور آپ کامیابی سے یہ کرتے ہوئے نظر آگے اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ بیرن ملک جا کے پیسے کماؤں کامیابی ملے گی تمام جیمینائز کو تو یہ چار نومبر کے بعد کی ساری پروگرس ہے جو آپ کو بتا دی ہم نے جو آپ کروں گے اور آپ کو اس کا فائدہ ملے گی امید آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی چینل کو لائک سبسرائب اور شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلا آپ دیکھ سکے اللہ حافظ